اور ہیڈ لائن کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کیا ہوا پورے دن کی دوسری کہانیاں ٹاپ نیوز میں کے اندریہ گریہ منتریہ میں چاہنے اگلے سال ہونے والے لوگ سبا چناؤں میں تین سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ کیا ہے اسم کے ڈیبروگر میں بی جے پی کے کاریالے کا شلن نیاس انہوں نے کیا اور ایک جنہ سبھا کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں اصم کی چودہ میں سے بارہ سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہوگا امیت شاہ نے کہا کہ تین سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ تیسری بار موڈی جی دیش کے پی ایم بنیں گے اس دوران امیت شاہ نے کانگریس پر بھی جم کر حملہ بولا کانگریس نیتا سونیا گاندی نے ایک اخبار کو لکھے ایک لیکھ میں پی ایم موڈی اور کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ جبرن چپ کرانا بھارت کی سمسیاؤں کو حل نہیں کر سکتا انہوں نے لیکھ میں لکھا کہ پردان منتری داریندر موڈی کے بیان آج کے سب سے مہترپور مدوں کی اپیکشاہ کرنے ہیں ان مدوں سے دھیان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سرکار نے دیش کے لوگتنطر کے سبھی تین ستمبھوں کو ویبستت روپ سے ختم کیا ہے سونیا گاندی نے سنسد میں ہوئی حال ہی کہ گھٹناوں کو ابھی ان لیکھ کیا انہوں نے سفتروں کو بازد کرنا سرکار کی رڑنیدی کا حصہ بتایا انہوں نے لکھا کہ ویپکش کو بیروزگاری مدرہ سفیتی بجٹ ادانی گھٹالا اور ساماجک ویبھاجن جیسے معاملوں کو اٹھانے سے روکا گیا ایدھر کانگریس لیتا راہول گاندی نے کیرل کے وائنارڈ میں بی جی پی پر جم کر رشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ پچاس بار گھر کو لے لو لیکن وہ وائنارڈ اور دیش کے لوگوں کے مددے اٹھاتے رہیں گے راہول گاندی نے کہا کہ سانسد تو بس ایک ٹیگ ہوتا ہے یہ ایک پد ہے اس لیے بی جی پی ٹیگ ہٹا سکتے ہیں وہ پد لے سکتے ہیں وہ گھر لے سکتے ہیں وہ جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ وائنارڈ کے لوگوں کا پتنیدھت پا کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں راجستان کی اپنی ہی سرکار کے خلاف راجے کے پور ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ نے انشن کیا انہوں نے وسندرہ راجے کی سرکار کے سمیہ ہوئے قطط بھشتہ چار کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے دلچسپ یہ ہے کہ راجے میں اشوک گہلوت کے نیتردو والی کانگریس کی سرکار ہے راجے میں اسی سال ویدھان سبا چناب ہونے والے ہیں گہلوت اور پائلٹ کی بیج پرانی دشمنی رہی ہے اور اب یہ ستح پر پھر سے آنے لگی ہے شام قریب چار بجے انشن ختم کرنے کے بعد پائلٹ نے کہا کہ برشتہ چار کے خلاف ان کی مہم اور آندولن جاری رہے گا بھگوڑے امرت پال کے قریبی پپلپریت کو لے کر پولس آج اسم کے ڈیبرگر پہنچ گئی ہے پنجاب پولس کے کچھ اتیکاری فلائٹ کے ذریعے پپلپریت کو ڈیبرگر لے کر پہنچے کہ برگر میں پنجاب پولس اور دیش کے تمام سنٹرل ایجنسیاں پپلپریت سے امرت پال کے بارے میں پوچھتاچ کریں گی پپلپریت کو کل ہی گرفتار کیا گیا تھا وہیں امرت پال پر پپلپریت نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ امرت پال کب سرنڈر کرے گا اس کی جانکاری نہیں ہے سپریم کورٹ نے آر ایس ایس کے مارچ کے خلاف پامیلنانڈو سرکار کی اور سے دائر یارچکہ کو خارج کر دیا ہے اس معاملے میں مدراس ہائی کورٹ نے پہلے ہی سنگ کو تیہ مارگوں سے مارچ نکالنے کی اجازت دیتی لیکن راجع سرکار نے اس کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ کا روک کیا اب سربوچ نیالے نے اس کی یارچکہ خارج کر دی ہے راشتری ایس ایس ایم سے وقت سنگ نے پشتے سال دو اکٹوبر کو تمیلنانڈو میں اکیابن جنگوں پر روٹ مارچ نکالنے کا اعلان کیا تھا اس پر راجع کی ڈی ایم کے سرکار نے روک لگا دی تھی سرکار نے سامردہ ایک صدباؤ بگڑنے کی آشن کا کے چلتے ریلی کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا واتس ایپ پرائیویسی پولیسی ماملے میں کین سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل تیار ہے سرکار جولائی میں شروع ہونے والے سنسد کے مانسون سطر میں ڈیٹا پروٹیکشن بل پیش کرے گی اس کے بعد پانچ ججو کی سمیدھان پیٹ نے ماملے کے سنوائی ٹال دی اب اس ماملے کے سنوائی اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگی یہ ماملہ جسٹس کے ایم جوسف، جسٹس اجے رستوگی، جسٹس انیرود دبوز، جسٹس رشی رشی کےش روائے اور جسٹس سی تی روی کمار کی بینچ کی میں سنا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک فروری کو سوپنگ کورٹ نے واتس ایپ سے اس انڈر ٹیکنگ کا ویعفت پچھار کرنے کو کہا دیش میں کورونا کے معاملوں میں کمی ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے دلی راجستان، ایمارچل جیسے کئی راجوں میں جاہاں ایک بہینے پہلے تک کورونا مہاملے شونے پر پہنچ چکے تھے وہیں سنکرمن کے نئے معاملے اب چنتہ بہا رہے ہیں حالانکہ سومار کے تلنا میں مگلوار کو کم کیس دٹھ ہوئے سواسن منترالے کی طرف سیزار یہاں کو مطابق بھارت ملی کی چوبیس گھنٹے میں کوویڈ نائنٹین سکرمن کے پانچ ہزار چیزار چیزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ سومار کو یہ سنکھیا پانچ ہزار آٹھ سو اسی تھی ساتھی سکریہ مریضوں کی سنکھیا آپ دو بڑھ کر ہو گئی ہے سیتیس ہزار کے بعد